آج جو سسٹم سسٹم تبرچ کہ ہر بندہ خود کو دکھانا جاتا ہے نام حسین کا لیتا ہے نام ماں میں زمانہ کا لیتا ہے لیکن دکھانا کس کو جا رہا ہے؟ خود کو جا رہا ہے بندہ بس اسی چیز کے پیشے ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فیس بک کے لائک مل جائیں اب کچھ بھی کروں بس مجھے لائک مل جائیں مجھے فالور بن جائیں اگر کسی کو گالی دینے سے میرے فالور بنتے ہیں بنیں اگر بدن کو اریان کرنے سے فالور بنتے ہیں بنیں اگر فہاشی میں جا کر فالور بنتے ہیں بنیں کیونکہ وہی سسٹم جو سسٹم میں ظلم ہے جو صرف بندے کو جاتا ہے تیرے اندر انانیت اور منیت پیدا ہو جائیں میں دیکھا جاؤں اب اس دکھنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے کروں گا اور ایک طرف سسٹم میں حسین ہے کہ جتنا چھپا سکتا ہے چھپا شیطان کے لیے جتنا دکھا سکتا ہے دکھا مال دکھا دولت دکھا امیری دکھا اپنی گاڑی دکھا اپنے گھر دکھا بیٹی کی شادیاں کر تو دکھا لوگوں کے تیرے پاس کتنا ہے اور سسٹم علی کا ہے کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے دے رہے ہیں ایک چھپانے والا سسٹم ہے ایک دکھانے والا سسٹم ہے یہ حسین کا نام بھی لے رہا ہے تو دکھا دکھا کر شہرت پرستی انانیت کہ بس میں دیکھا جاؤں اور ہم سبس کو تلوتا ہے مجھے نہیں کلتا سوائے کرولا اور وہ بھی کیونکہ ظلم کا سسٹم تھا اور بی بی مجبور تھی ان خطبوں کے دہرے پر بقائے سسٹم کی باری تھی لیکن اس کے علاوہ مجھے دکھائیے کہ ایون دین کی تغلیق کے لیے بھی پوری زندگی میں سیدہ لوگوں میں آئی ہوں اور سیدہ نے لوگوں میں آکے خطبے دی ہو ہاں جب حق کی لینے کی بات تھی ولایت کے دفاع کی بات تھی مجبور کیا جاتا تھا تو بی بی جاتی تھی صرف یہ بتانے پر یہاں تک ملتا جب بی بی اس دربار میں جا رہی تھی سیدہ تو بی بی نے کچھ اور پاک اپنے پیچھے رکھا تھا کہا کیوں رکھا کہ جب سیدہ جا رہی ہے تو سیدہ کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں جب اس بی بی سے پوچھا جاتا ہے عورت کا عظیم ترین مقام کون سا ہوتا ہے تو بی بی کیا فرماتی ہے جب عورت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اور آج حسین کا نام لیا جا رہا ہے شیعہ لڑکی ہجاب میں آتی ہے فیس بک پہ بیٹھ جاتی ہے انسٹرگرام پہ بیٹھ جاتی ہے اپنی اداعوں سے اپنے فالوورز کو بڑھا رہی ہو کہہ رہی ہے مولانا میں تو ہجاب میں آتی ہوں تم کس سسٹم کو فالو کر رہی ہو یہ سسٹم جو تبرج جاہری کا سسٹم تھا یہ سسٹم میں مولانا علی گریا کر رہے تھے کہ جب عورت گھر سے باہر آتی ہے اور جب لیڈل پوزیشن پہ آتی ہے تو پھر جنگ جمل رونما ہو جاتی ہے اس کو حجور کیسے بڑھتا ہے اسی سسٹم کے ذریعے سے میں پیغانہ حسین کو بڑھانا چاہ رہا ہوں خانوں کی ٹیمیں بن رہی ہیں لڑکیاں نوہیں پڑھ رہی ہیں کیا حسین سے درد ہے یا اپنی انانیت اپنی محبت یا اپنے فالوور کو بڑھانا ہے اس کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں نے نوہاں پڑھا یا خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے پچاس ہزار فالوور ہیں اس نے پوری زندگی میں ایک کوشش نہیں کی اگر تجھے ستر ہزار لوگوں کے لائف مل جائیں اگر تجھے کوشش کرتی تجھے ایک لائف جناب سیدہ کا مل جاتا مردوں میں ویٹ کر خواتین آکے خطابات ادا کر رہی ہیں پوچھے خود سے کہ میں نے دین پڑھا ہے یہ دین کی کس شک میں تجھے اجازت ہے کہ تم اس طرح باہر نکلو کیا اتنی ضرورت ہے کہ علماء کم ہو گئے ہیں کب خواتین میدان میں آکے لوگوں کو بتائیں گی کہ دین کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے تو ابھی تو ایک خاتور نہیں میں نے وحیرت ہوئی مجھے اب بتاؤں گا کہ ایک سسٹم کون سا ہے جس سسٹم کے مقابلے میں امام حسین نکلے تھے کہ کہیں اسلامی ہجاب ہی آئے کہ صرف اپنا عرب پہ ہجاب کیا جائے جو نماز کا ہجاب ہوتا ہے چہرہ نکلا ہوا یہ ایکسٹریمیزم آئے جو اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں سیدہ فاطمہ ایکسٹریمیز تھی انتہا پسند تھی بی بی زینب انتہا پسند تھی بی بی ماسومائے قوم انتہا پسند تھی وہی بلولارزم کا تصور کہ حق و باطل کو جمع کرو ایک احسا دین کو پیش کرو کمولانا زمانہ احسا ہو گیا ہے اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنا تھا پھر امام زمانہ کا انتظار کیوں کر رہا ہے امام پورے سسٹم کو بزنے کے سلامی آئے تو اس سسٹم کے لئے تیارے کے نہیں ہیں اگر امام زمانہ کو وہی امام حسین کا کام کرنا ہے امام حسین نے کیا کیا کربلا پہنچے لوگوں کی چھانٹی کی جانا کربلا پہنچے ہزاروں نے خط نکیتے بہتر نکلے امام حسین کے پاس آئے جتنا حسین قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا لوگ حسین سے دور ہوتے جا رہے تھے جتنا حسین کربلا آ رہے تھے اتنے جو سیاہیاتیں جو ظلمتیں تھیں وہ حسین سے دور ہو رہی تھی اور جو نورانی وجود رکھتے تھے وہ حسین کے قریب آ رہے تھے یہ چھانٹی ہو رہی تھی کہ پتا پہلے نورانی کون ہے اور ظلمانی کون ہے